اور ان کے عاشق اور دیوانے یہاں پر موجود ہوں وقت کی قلت ہے کہنا تو بہت کو چاہتے ہیں لیکن ایک جملے میں آپ جس در پہ آئے ہیں آپ جس جگہ آئے ہیں اپنے آپ پر فخر کریں اپنے آپ پہ ناز کریں جن کے کی سیرات جن کی سمانے اور جن کے کردار کو اور آپ کی نسبت کو حضور جن کے قل شریف میں ہم لوگ آئے ہیں حضور فلیمیہ صاحب قبلہ انہوں نے یہ ایک شیر میں آپ کی تمام کراماتوں کو ولایتوں کو آپ کی تمام حربتوں کو نسبتوں کو یکجہ کر کے فرما دیا کہ خدا کے مصطفیٰ کے چار یاروں کے وہ پیارے ہیں خدا کے مصطفیٰ کے چار یاروں کے وہ پیارے ہیں اور کیا کرتا تھا خاطر فضلِ رحمہ فضلِ رحمہ کی اب کیا رہ جاتا ہے اپنی اپنی قسمتوں پہ ہم لوگ ناز کریں یہ کم ہے آئے یہاں پر ہیں کب چلے ہیں کیا ارادہ کیا ہے سب آپ کو خبر ہو رہی ہے سب آپ کو خبر ہے ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں یہ بلہور پہ جو گنگا ندی پڑتی ہے مولانا بابا تشریف لے جا رہے ہیں ندی کو عبور کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا اللہ ذرا دیکھئے یا اللہ کہہ کے اس ندی میں گنگا میں پیر رکھتے ہیں ندی کا پانی نیچے ہونے لگتا ہے ساتھ میں آپ کے ایک مرید بھی ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں مرید نے یا اللہ کہہ کے مرید نے یا اللہ کہہ کے پیر رکھا بابا آگے بڑھ چکے تھے مرید ڈوبنے لگ جاتا ہے ادھر ڈوبنے لگ جاتا ہے مرید کے خیال آیا کہ بابا یا اللہ کہہ کے ابھی پیر رکھا تھا اور آپ آگے بڑھ گئے میں کیوں نہ کہوں یا اللہ میں بھی پیر کہہ کے نکل جاتا ہوں ادھر مولانا بابا کو خبر ہو رہی ہے کہ میرا موریڈ ڈھوب رہا ہے بابا وہاں سے آواز دیتے ہیں ارے پہلے فضل رحمہ فضل رحمہ تو کہے پھر تو یا اللہ کہنا تو پہلے فضل رحمہ تک تو پہنچا پھر اللہ تک پہنچے گا یہ مقام ہے آپ کا اللہ علیہ وسلم یہ وہ دربار ہے کہ انسان کے دل میں مریدوں کے دل میں کوئی بھی بات ہوتی ہے ادھر بابا کو خبر ہو جایا کرتی ہے دل ان کا وہاں دھڑکا آواز یہاں آئی یہی پر بیٹھے سشیب فرما ہیں چادر اڑھے ہوئے ہیں اوپر سے ڈالی ہوئی ہے صبح کا وقت ہے ایک مرید سامنے آ جاتا ہے آ کے بیٹھتا ہے بابا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے بے وقت صدایا کرتے ہیں بے وقت صداتے ہیں بابا نے اسی وقت چادر مبارک اپنی پشتے اتاری تو اس پر کھوڑوں کے ٹابوں کے نشان لگے ہوئے تھے اور خون رس رہا تھا اس مرید نے رات میں اس جنگل میں جو دندل تھا اس میں اس کا گھوڑا دھس گیا تھا اور اس نے وہاں سے یاد کیا تھا یا مولانا بابا مدد کیجئے بابا بنفس نفیس وہاں پہنچایا کرتے ہیں بہت بڑی بارگاہ سے آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں واقعات کہیں کیا کہا جائے کہ ہر ہر پل آپ کا ایک کرامت کا ہوا کرتا تھا بڑے پیر دستگیر شاہ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام کراماتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی مفسرین لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ حضور بڑے پیر صاحب کے بعد اگر کشف و کرامات کا ظہور ہوا ہے تو وہ ذات مولانا بابا کی ہے اس قدر کراماتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا اب وقت کم ہے دل بہت چاہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں اور ہم سناتے رہیں وہ داست باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اور پھر بات ہوگی اللہ پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرت حسنتوں و قناع عذاب النار اے اللہ اے اللہ پاک یہ فاتحہ خانی اس کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا حضور پرنور سرکار دعالم صلی اللہ و علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظرہ اسے قبول فرمالے آپ کے وسیلے جمیلہ سے آپ کی آل اولاد اہل بیت اتھار صحابہ اکرام خلفہ راشدین اور جمیع صلی اللہ صلی اللہ کے بزرگان دین نولیاء اکرام کی بارگاہوں میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے اے اللہ پاک خصوص بالخصوص خصوص بالخصوص بارگاہ فضل الرحمانی میں اے اللہ اسے قبول فرما یا اللہ پاک اس میں جو بھی تذکرہ کیا گیا اے اللہ پاک اس کی خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے اللہ ہم جن کے عرص مبارک میں ہم سب یہاں پر تشریف یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہمارے خواہشات ہیں تمنائے ہیں دنیاوی حالات ہیں مشکلات ہیں اے اللہ ہم ان سب کو اپنے سینوں میں رکھ کے تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہماری تمام تمناوں کو پورا فرما دے اے اللہ پاک ہماری تمام حضرتوں کو پورا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی اطاعت فرما دے اے اللہ جو اتنی دور سے مسافت تے کر کے اس تھنڈی راتوں میں اپنے پتہ نہیں کس طریقے سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ پاک ان کو مالا مال فرما دے اے اللہ ہماری سب میں ہم سب کو حضور پرنور سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ بزرگان دین سے محبت و عشق عطا فرما دے یا اللہ آئے ہوئے لوگوں پر اے اللہ کرم فرما تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ یہ وہ ولی ہیں اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں اے اللہ تیرے محبوب کے عاشق ہیں اور تیرے محبوب کے عاشق کے مقبول بھی ہیں یا اللہ پاک ان سب کا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عنایت فرماتے ہوئے آئے ہوئے تمام حاضرین پر جو نہیں آ پائے ہیں اے اللہ پاک آج حضرت ملانا شاہ فضل الرحمہ کا صدقہ اور خصوصی دور سے حضرت بھولے میاں صاحب کا صدقہ عنایت فرماتے ہوئے ہم سب کے دامنوں کو بھر دیجئے یا اللہ پاک ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ جو بے چین و پریشان ہیں اے اللہ انہیں چین و سکون و اتمنان اطا فرما یا اللہ پاک بڑی حضرت مرادیں لے کے ہم سب حاضر ہوئے ہیں یا اللہ اس حرز مقدس کی خیر و برکات سے اس حرز مقدس کے صدقے میں یا اللہ پاک ہم سب کی تمام تمام دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ پاک ہم جب یہاں سے واپس جائیں تو اپنے دامنوں کو بھر کے لے جائیں اپنی جھولیوں کو بھر کے لے جائیں یا اللہ ہمیں سب کو با مراد لوٹا اور اپنے پیر و مرشد کے وہاں اے اللہ پاک ہمیں پھر سے حاضری کرنے کی توفیق کنایت فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہمارے ربانیمی عذاب نے جو جس احتمام سے جس جد و جہد سے اپنے اپنے دادا حضور کیا یہ ارس مقدس جس خلوص نیتی سے منقد کیا اور کیا واقعی وہ قابل ستائش ہیں اے اللہ پاک اسے قبول فرما لے اس خانقہ کو یقین جانیے کہ اب ضرورت ہے جو مشلے راہ بن جائیں ہمیں یقین پورے خانوادے کو اپنے ربانیمی عذاب سے بڑی توقعات ہیں دعا فرمائیے کہ ان کے اللہ درجات بلند فرمائے اور یہ ہم اور آپ کی خدمت کر سکیں اللہ پاک ہم سب کو زندہ اوپابندہ بنا یا اللہ پاک ہماری سب کی دلوں کے گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ پاک ہم سب کے تمام جتنی بھی خطائیں ہیں اے اللہ ان سب کو معاف و درگزر فرما اے اللہ پاک آج حضور بھولے میاں صاحب قبلہ کے صدقے میں آج خاندان فضل رحمانی کے صدقے میں یا اللہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ کیا صدقہ بڑھ رہا ہے یا اللہ ہم سب کو فیضیاب کر کے مالا مال کر کے ہمیں اپنے گھروں پہ واپس کر مالا یا اللہ قبول فرما قبول فرما قبول فرما بسل اللہ تعالی محمد و صحابہ اجمعین برائمتی کا یار حمر رحمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ طلع البدر علینا محسنی یا تل ودائی و جب شکر علینا محسنی سلام علیکہ سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 سلام سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ 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 لان علیکہ جو جس مقاصد اور جو جس نظریے سے آیا ہے جو اپنی دمنائے اور خواہشات کو لے کے آیا ہے اے اللہ پاک آج تیرے آج تیرے اس ولی کی بارگاہ میں یہ سب حاضر ہیں اے اللہ اپنے اس ولی اور اولیاء اللہ کے صدقے میں اے اللہ پاک اس دربار کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کی دمناؤں کو پورا فرما دے اے اللہ کرم فرما دے رحم فرما دے فضل فرما دے وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعالی وصحابہ اجمعین برحمتی کا یار حمر رحمین